الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ لزیم غوثِ عظم بمن بیسرو ساما مددے قبلِ دنی مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُستمنِ عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر پروردہِ آگوشِ ولایت شہزادہِ حضور اشرف العلماء مخدومِ گرامی قدر حضرتِ اللامہ سید محمد نظام الدین صاحب اشرفی الجلانی و جمع عرش مقام ساداتِ کرام زویل احترام زویل احتشام باصفہ علماء کرام حاضرینِ محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسِ بے کسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہ نوشہِ بزمِ جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسرہِ خوبان سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا درِ اللہِ المکنون سرِ اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آب و گلِ انبیاء جان و دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفیہ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلما کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلامِ الٰہی میں شمس الدحا تیرے چہرے نورِ فضا کی قسم پسمِ شبِتار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفِ دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم یہی کہتی ہے بلبلِ باغِ جنام کہ رزا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصفِ شاہِ حُدہ مجھے شوخیِ طبعِ رزا کی قسم آج کی یہ محفل ایک مدرسے کی جدید عمارت کے افتتاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام اور سعدات کرام کا قافلہ یہاں پر جلوگر ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے بعد ہم سب کے خصوصی مہمان حضور قائدِ محترم حضرتِ علامہ حافظ و قاری محمد شاکیر علی نوری صاحب قبلہ سے آپ ان کے خصوصی ملفوزات کو سمات فرمائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں ایک آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے کائنات کے اندر مذہبِ اسلام وہ مذہب ہے جس نے کالے اور گورے کے فرقوں کو ختم کیا جس نے اونچ اور نیچ کو ختم کر کے انسان کو شعورِ انسانیت دے کر برابری کا تصور اتا کیا خطبِ حجت الودا جو عالمی منشورِ قیامت تک کے لیے اس کے نکات میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے عربی یا عجمی ہونے کی بنیاد پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالا یا گورا ہونے کی بنیاد پر گویا کے محمود و عیاس کے فرقوں کو مٹایا گیا آقا اور غلام کے فرقوں کو ختم کیا گیا برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصوراتِ باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا اسی طریقے سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات اور تخیلات کو باطل قرار دیا گیا وہ مذہب جو سب کو ایک رسی میں پیرونے کے لیے آیا تھا ایک مقام ایسا آیا کہ اس مذہب نے بھی ایک لکیر کھچی اور کسی بنیاد پر انسان کو کسی انسان پر فوقیت کا اعلان کر دیا کالے اور گورے ہونے کی بنیاد پر فرق نہیں اونچ اور نیچ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں لیکن پھر قرآن کہتا ہے فرق ہے تو کس بنیاد پر ہے تو قرآن کہتا ہے قل محبوب آپ فرما دیں آپ اندازہ کریں جس محبوب کے ذریعے سے آقا اور غلام کو ایک ساتھ کھنا کیا گیا جس محبوب کے ذریعے سے کالے اور گورے کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا جس محبوب کے ذریعے سے عربی اور عجمی کا فرق ختم کر دیا گیا اب اسی محبوب سے کہہوایا جا رہا ہے قل محبوب آپ فرما دیں اللہ اکبر اور پھر محبوب سے قل کہہ کر جب بھی قرآن مقدس مخاطب ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں اس سے محبوب کے لہجے کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے اس سے محبوب کے اندازہ تکلم کی حیثیت بھی پتا چلتی ہے اس سے محبوب کی بولی کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے اس لیے کہ اور بولیں تو صدق اور قذب کے انکانات جو ہے اس کو چکر میں لیے ہوتے ہیں لیکن جب محبوب بولتے ہیں تو پھر وہ قانون بنتا نظر آتا ہے اور استاذ زمن اس پل کے راز کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں قل کہہ کی اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہہ کی اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ نے محبوب سے فرمایا پیارے آپ فرما دے قل کیا کہیں حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے محبوب آپ کہیں کیونکہ آپ کے ذریعے سے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا گیا عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا گیا اب آپ کہہ دیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو جائیں گے نہیں دونوں کی برابری نہیں ہے ہر جگہ سب برابر ہے لیکن قرآن ایک لکیر کھیچ رہا ہے فرق کی حد فاصل ہے کہ کیا علم والوں کا مقام ہے علم والے یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں اب اگر اس کو ایک اور مقام پر دیکھیں یہاں قرآن علم اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر فرق کر رہا ہے علم والوں کا مرتبہ بلند ہے جن کے پاس علم نہیں ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں اور دوسرے مقام پر پھر قرآن کہتا ہے جہاں برابری نہیں ہے الگ الگ چھاٹ دیا قرآن کہتا ہے لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اے محبوب محبوب سے یہاں کہلوایا گیا ہے کہ علم بالے اور بغیر علم بالے دونوں برابر نہیں اور اب دوسرے مقام پر کہاں جا رہا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں تو گویا کہ علم والے بغیر علم والے دونوں برابر نہیں جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں تو قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن سے پتا چل رہا ہے کہ علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے علم کی اہمیت یہ ہے علم کا راستہ جنت کی طرف اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے اب آپ کہیں گے کہ علم کا راستہ جنت کی طرف کیسے لے کر جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر جاتا ہے ایک آسان سی مثال علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں قرآن کی آیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور علم نہ ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں جیسا کہ آج لوگ دکانیں کھول کر کے بیٹھیں یوٹیوب پر تقریروں کا مقررین کا اسکولرز کا ایک ایسا لگتے ہیں جیسے سیلاب آیا ہوگا ہے اور جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کوئی کسی کے آنسوں سے متاثر ہو رہا ہے کوئی کسی کے فکر سے متاثر ہو رہا ہے کوئی کسی سے سہائے ستہ کا حوالہ سن کے متاثر ہو رہا ہے وجہ کیا ہے آج ہمارے پاس علم نہیں اور یاد رکھنا جتنے بھی فضائل علم بیان کیے جاتے ہیں علم اور علماء کے فضائل اس سے پہلے نمبر پر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہیں اور یاد رکھنا باقی عصری علوم اور جتنے دوسرے علوم ہیں ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ اس فضیلت کے اندر شامل نہیں ہیں اس کا سانوی درجہ ہے اللہ اکبر لیکن اصل جو علوم ہیں وہ قرآن اور سنت کے علوم ہیں قرآن اور حدیث کے علوم ہیں میری قوم نے کالج کے زینے پر جا کر کے سائنس جیографی کو تو حاصل کیا لیکن قرآن مقدس سے دور رہے حدیث تیبہ سے دور رہے اور یاد رکھنا آج دنیا جو ہے ہمیں کالج جانے سے نہیں روکتی آج دنیا یونیورسٹی جانے سے نہیں روکتی آج دنیا سائنس اور جیографی پڑھنے سے نہیں روکتی دنیا کو جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ مقاطب کھٹکتے ہیں یہ مدارس کھٹکتے کیوں اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جتنے علوم حاصل کریں گے اس سے جسم سورے گا اور مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن یا مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کے علوم سیکھیں گے تو پھر ان کا دل سمرتا نظر آئے گا اور یاد رکھنا جسم سورے گا تو اسے مٹی کھا سکتی ہے لیکن دل سمر جائے گا تو پھر کفن بھی میلہ نہیں ہوا کرتا اور انسان کی نسلیں سمر جایا کرتی ہے اس لیے لوگوں کو رکاوٹ ہے تکلیف ہے علم دین سے ہے اور جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے ان کو وہ کبھی بھی اغوا کر سکتے ہیں کبھی بھی گمرا کر سکتے ہیں کبھی بھی تباہوں پر بات کر سکتے ہیں اللہ اکبر آجم علم قرآن علم احدیث کی طرف توجہ نہیں کرتے اس لیے کسی بھی سکولر سے ہم متاثر ہو کر اپنی ایمان سے ہاتھ تو بیٹھتے ہیں تقریروں کے دروازے اور دہلیز پر ایمان کا سودا ہو جاتا ہے سیاہ ستہ کا نام سن کر کے لوگ مرعوب ہو کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے میں ایک بات آپ کے پاس رکھتا ہوں آپ کو ابھی بات سمجھ میں آئے گی دیکھو علم نہ ہو تو کیسے مسائل ہوتے ہیں اور علم ہو تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ علم والے اور ان پر دونوں برابر نہیں جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں دیکھئے ایک حدیث ہے حدیث سب لے کر آ رہے ہیں قرآن کی آیتیں سب لے کر آ رہے ہیں لیکن اس کی تشریمن گھڑت کر کے لوگوں کو بالخصوص جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں نمبر ایک ایک حدیث ہے جس پر ہمارا بھی اور دیگر مقاتب فکر کا بھی اتفاق ہے بلکہ ہم سے زیادہ اس حدیث کو وہ لوگ پڑھتے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حرمین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے حرمین شریفین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے اور ان کے جلسوں میں بھی اس حدیث کو کسرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ حدیث کیا ہے حدیث یہ ہے کہ میری قبر کو عید گاہ مت بناو یہ حدیث ہے ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنا جان بوجھ کر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بگاوت اور جفاکاری ہے نہ کوئی اپنی مرضی سے حدیث ہمارے ہیں گڑھنے کی اجازت ہے اور نہ کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے انکار کرنے کی اجازت ہے بلکہ ایک بات آپ کو کہوں لوگ تو حدیث کے معاملے میں اتنا چھوٹا سا دل رکھتے ہیں اہلِ حدیث کہلا کر بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان چھے کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے باقی نہیں مانیں گے لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلے جا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑا ہے ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے بخاری کی تو مانتے ہیں اگر نبی کا کول کسی دیوار پر لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے کول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی عدب کرتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے تو ایک حدیث کا سرس سے پڑھی جا رہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عید گاہ مت بناو میری قبر کو عید گاہ مت بناو میری قبر کو عید گاہ مت بناو اب یہ حدیث پاک ہے ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عید گاہ مت بناو یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے لیکن اب آگے دیکھئے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں جن کے دل میں رسول اللہ کا عدب نہیں جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عید گاہ مت بنانا مطلب کیا اب مطلب کیا میں یہ دعبات ڈالتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر کش اس مردار پہ کیا لل چایا دنیا دیکھی بھالی ہے سونا چنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھیں مننا چنجلہ پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے اللہ اکبر کیا کام مطلب کیا اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عید گاہ مت بنانا بات ہو گئی اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عید گاہ مت بنانا مطلب مطلب یہ کہ جیسے عید گاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا میلا مت لگانا اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا پاگلوں کو یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عید گاہ مت بنانا یعنی جیسے عید گاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا میلا مت لگانا میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا وقت تو تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں صدیق و فاروق تو وہی پر رہا کرتے تھے ام المومنین تو وہی پر رہا کرتی تھی عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبغے میں آتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے یہ تو کبھی قرآن نہیں ہو سکتا اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑتے ہیں یعنی سن لو کرونا جیسی وبائے بھی اور آستانوں کو سولہ کر سکتی ہے مگر آمینہ کے لال کا آستانہ کبھی سولہ نہیں ہو سکتا قیامت تک مصطفی جانے رحمت پر مصطفی جانے رحمت پر فرشتے ستر ہزار صبح سے شام تک شام سے صبح تک درود و سلام پڑتے رہیں گے اللہ ہو اکبر کرونا کی وبائی انسان کو روک سکتی ہے ملاحقہ کو کون روک سکتا ہے لیکن اللہ ہو اکبر کیا مطلب نکالا عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا بھیڑ مت لگانا یہ بات کہہ دی اب ہمارا جوان جو بیچارہ گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے وہ ستا ہے یار اسکولر صاحب نے کیا بھاری بات کہی پاگل ہو گئی یہ سنی عاشق رسول کہنا کر کہ رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ ہماری اوقات کیا ہر عاشق کے دل کی تمناہ کی مدینے پہنچے گوھ سے پاک اپنے دور میں پہنچے امام آزم اپنے دور میں پہنچے غریب نواز اپنے دور میں پہنچے اویس قرنی اپنے دور میں پہنچے سب پہنچے اپنے دور میں ارے سب کی بات تو اپنی جگہ وہ صدرہ پر رہنے والے جبریل ان کو ابھی صدرہ پر قرار نہیں آتا وہ بھی تمناہ کرتے کوئی کام آ جائے تو صدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں جاؤں اور اس کی بہانے ان کا دیدار کرلوں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل صدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل صدرہ چھوڑ کر کیا لوگ جبریل پر بھی فتوہ لگانے کی کوشش کریں گے ان ستر ہزار ملائکہ کو بھی ماز اللہ کوشنے کی کوشش کریں گے کہ جو ستر ہزار صبح سے شام تک شام سے صبح تک لیکن علم نہیں تھا تو بولو حدیث کی تشریح کے خوبصورت الفاظ جو گندگی کے ساتھ انہوں نے تشریح کی حدیث تو پانکیزہ تھی حدیث تو بڑی ندرتوں سے دھلی ہوئی تھی کوثر و تصمیم سے دھلی ہوئی تھی وہ اپنے نجس اور ناپاک اقائد اور نظریات کو حدیث مبارکہ کے زمن میں اس نے گڑھنے کی کوشش کی تو آپ متاثر ہوئے کے نہیں ہوئے لیکن اب آئیے علم والوں نے کیسی تشریح کی جن کے پاس علم تھا علم کے ساتھ بابِ مدینہ العلم کا فیضان بھی تھا ان کے پاس علم بھی تھا علم کے ساتھ خلفائیں راشدین کے جذبات بھی تھیں ان کے پاس علم بھی تھا علم کے ساتھ صحابہ اور اہلِ بیت کے قائد و نظریات پر نگاہ بھی تھی ان لوگوں نے کیا تشریح کی اب سنو انہوں نے یہ مطلب نکالا نا کہ میری قبر کو عید گاہ مت بناو مطلب یہ ہے کیا مطلب ہے کہ میلہ مت لگاؤ جیسے عید گاہ پہ لگاتے ہو لیکن اب عاشقانِ رسول اس کی تشریح کرتے تو یوں کرتے ہیں رسول اللہ جو کہتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں اور ان کا کہنا سمندروں کو کوزے میں سمیٹھ دیتا ہے یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے حدیث سمجھنے کے لیے بڑے مدرسے کا سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جانِ رحمت کی وفا چاہیے حضور کی وفاداری چاہیے تب ہی جان کر حدیث سمجھ بھی آتی ہے ورنہ پوری زندگی بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ اکبر اب عاشق کیا تشریح کرتا ہے میری قبر کو عید گاہ مت بنانا عید گاہ آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے ہے کہ اگر ہے تو بتا دو نہیں ہو تو بھی بتا دو نہیں ہے ہمارے شہر میں پانچ چھئی عید گاہ ہے میں بھی ایک عید گاہ کا خیر سے امام ہوں آپ کے یہاں بھی اور ہوں گے ممبئی میں اور علاقوں میں آقا فرماتے ہیں میری قبر کو عید گاہ مت بنانا مطلب کیا عاشق کہتا ہے کہ آپ بتائیں عید گاہ پر بڑے سے بڑا متقی آزم بڑے سے بڑا مفتی آزم حضرت قبلہ حضور نظامیہ صاحب بھی اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں میری اپنی معلومات کی مطابق امامت فرماتے ہیں ہے نا پانچ وقت مسجد میں جاتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں حضرت علامہ صاحب بھی حضور ہمارے مرشد اجازت سرکار امین ملت کے خلیفہ ہیں مہارہ راکہ مشایق کے بڑے چہیتے بھی اور چہانے والے بھی یہ بھی عالم اچھے ہیں یہ بھی پانچ وقت مسجد جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں پانچ وقت مسجد جو سچا مسلمان ہے وہ پانچ وقت مسجد جاتا ہے پھر اس کے بعد سال میں دو تین مرتبہ میں شریف بھی جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ تو ہر چھٹی جاتے ہیں کچھ لوگ جمعہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں بیرال سب کا اپنا اپنا ذوق ہے لیکن ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا آپ کے بمبئی کا جو سب سے بڑے سے بڑھ عالم و مفتی و دنیا کا عالم و مفتی و مفتی و آزم و مفتی عالم و قطب عالم و قطب عظم و قطب و عبدال و ولی و کچھ ہو وہ ایدگاہ کتنی مرتبہ جاتا ہے سال میں نہیں صریف دو مرتبہ جاتا ہے ایدگاہ کا امام بھی تیسری مرتبہ نہیں جاتا وہ بھی دو ہی بار جاتا ہے یا اید پڑھانے جائے گا یا بقریت پڑھانے جائے گا اور لوگ کتنے بھی پریزگار متقی ہو یا تو اید پڑھنے جائیں گے یا اید پڑھنے جائیں گے میرے آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا یعنی جیسے عیدگاہ پر دو مرتبہ سال میں آتے ہو ایسے دو مرتبہ متانا جب جب موقع ملے جب جب آ جایا کرنا منظار قبری وجبت شفاعتی سبحان اللہ نعرے تدیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت یادی 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 سندہ آس آدچہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری مزار پر حاصلی تھی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی جو نیکی کرو گے اس پہ سواب ملے گا مزار مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو شفاعت کی ضمانت مل جائے گی سواب والے قیامت میں فرس سکتے ہیں لیکن شفاعت والے کبھی نہیں فرس سکتے اس لیے کہ سواب میں نقائش نکالے جا سکتے ہیں سواب کسی کو دیا جا سکتا ہے سواب کے اندر جو ہے اللہ وہ پر نیتوں کی وجہ سے کٹوٹی ہو سکتی ہے لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر میرے اللہ نے فرمایا وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اے محبوب انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے میرے امام کہتے کیا ہی ذوق عوضہ شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ چرم ہے نہ تھوان کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ ہوا صدق اس انام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا دو مرتبہ متانا عید اور بکرید کی طرح جب جب موقع ملے جب جب موقع ملے ارے موقع کیا ملے موقع نکال نکال کرانا اس لیے کہ فرشتوں کو زندگی میں ایک بار اور آسیوں کو جب چاہا بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات دیکھو حدیث تو ایک ہی تھی نا حدیث اب سمجھ میں آیا مطلب کیا ان کے پاس دلیل میں کوئی بات نہیں ہمارے پاس تو دلیل میں حدیثیں موجود ہیں قرآن کی آیت موجود ہیں دیکھو میں نے ایک حدیث پڑھی دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وسال کے بعد میری قبر پر آیا ایسے یہ جیسے وہ میری ظاہری حیات میں میرے مزار پہ آیا اسی لیے کوئی گیا اور کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں روٹی کھلا دے تو علامہ جامی کو روٹی بھی کھلائیں کسی نے کہا مسافہ کرنا چاہتا ہوں تو احمد کبی رفائی کے ساتھ مسافہ بھی کیا اور کسی نے کہا میں سرابہ دیکھنا چاہتا ہوں تو چودویں صدی کے مجدد کو اپنا سرابہ دکھا بھی دیا اور وہ پکار اٹھے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ زندہ بار اب پتہ چلا حدیث تو وہی تھی حدیث تو وہی تھی جس کا جتنا علم اور ضرف تھا اس نے ویسا مطلب بیان کیا اور آپ کو پہچاننے میں دیر کیوں لگی اس لئے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا اگر ہم علم حاصل کرتے یہ مقاطب یہ مدارس یہ دار العلوم ان سے الرجی کیوں ہے لوگوں کو اس لئے کہ جانتے ہیں کہ یہ روح دین مدرسوں سے ملتا ہے ملتی ہے روح دین مدرسوں سے ملتی ہے دینی غینت مدرسوں سے ملتی ہے دینی حمیت مدرسوں سے ملتی ہے یہ مدرسیں ہیں جو دہشتگردی نہیں سکھاتے میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں مدرسوں میں مارنے والے نہیں ملیں گے ان مدرسوں نے کمب اذنی اللہ کہہ کر زندہ کرنے والے عطا کیے شیخ عبدالقادر جلانی گوث آزم جنہوں نے کمب اذنی اللہ کہہ کر مردے جلائے انہوں نے کسی انگریز کی یونیورسٹی سے پڑھا تھا کہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے پڑھا تھا کہاں سے پڑھا تھا انہوں نے بظائر دنیا کی سائنس پڑھی تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھا تھا آپ کو ہم بم برسانے والے سائنس اور ٹکنالوجی والے دکھا سکتے ہیں لیکن مدرسوں میں پڑھنے والے مردہ کرنے والے نہیں بلکہ زندہ کرنے والے ہیں اور اللہ اکبر وہ سریب انسان کو زندہ نہیں کرتے بلکہ مدرسے پڑھنے والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محیج الدین کا مقام یعنی دین کو زندہ کرنے والا بنا سبحان اللہ بیت المقدس کا فاتح مدرسے کا فارق تھا جسے دنیا سلطان صلاح الدین جو بھی کہے ہندوستان میں نبے لاک کو کلمہ پڑھانے والا مدرسے کا فارق تھا جسے دنیا خوا جائے بزرگو خوا جائے عاظم نائب نبی فلہن سرکار غریب نواز کے نام سجان سمنا کے تختوں کو لاک مار کے ہندوستان کی سرزمین پہ آکے کفرستان میں ایمان کا پرچم لہرانے والا مختوم اشرف جانگر سمنانی یہ کسی مدرسے ہی کی تو دین ہے یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے نظریات بدل چکے دنیا کے پڑھنے والے تخت کے لیے باپ کو قتل کرتے ہیں مدرسہ پڑھنے والا دین کے لیے تخت کو لاک مار دیتا ہے آپ گور فرمائیے مدرسے ہیں یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں یہ مدرسہ ہے تیرا یہاں کی خاک سے انسان بنتے ہیں اس لیے ہمیں مدرسوں پہ توجہ دینی ہوگی ہمیں مدارس کی طرف توجہ کرنی ہوگی اللہ اللہ اگر یہ بات آپ کو بتاؤنا کہ انتقال کے بعد موت کے بعد خود کا جنازہ پڑھانے والا سابر کلیر سابر پاک یہ کسی یہ سائنس اور ٹکنالوجی کا پڑھنے والا ڈاکٹر ٹیچر نہیں بلکہ یہ مدرسے کا بابا فرید کے مدرسے کا فارغ جسے دنیا علی احمد سابر کلیر کے نام سے پڑھانا محبوب الائی جس نے دلی کے بادشاہوں کو نماز چاشٹ کا عادی بنایا ایام بیس کے روزوں کا عادی بنایا وہ محبوب الائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مدرسے کے پڑھنے والے تھے یہ مدارس ہیں جنہوں نے سمارہ جنہوں نے انسان کو شعور انسانیت عطا کی لیکن افسوس آج مدرسوں کو اتنا گراہ دیا گیا کہ دوسرے تو دوسرے اب مسلمان بھی مدرسوں کو اور مدرسے والوں کو گندی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جتنے حقیر سے آج مسلمان مدرسے والوں کو دیکھتا ہے شاید کسی کو نہیں دیکھتا ڈاکٹر آئے تو اٹھ کے کھڑا گا پھر کہتا ہوں ڈاکٹر ٹیچر انجینئر سائنس ٹیکنالوجی جغرافی یہ سارے علوم پڑھنے کے لئے منع نہیں کرتے ہم کیوں منع کریں گے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پورے ہندوستان میں انگلیش سکولیں قائم کر رہی ہے پندرہ سے زائد سکولیں قائم ہو چکی ہے قبل عمیر محترم کی سرپرستی میں ہم کیوں منع کریں گے لیکن جو سچائی ہے اس علم کی اساس جو ہے وہ قرآن و سنت کے علومیں اور باقی سب کا درجہ ہے انکار نہیں سانوی درجہ اس لئے جس کا جو درجہ اس کو وہ درجہ دیجئے آپ جج کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں آپ پیچر کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں آپ وکیل کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں کبھی کسی مدرسے کے طالب علموں کو دیکھ کر بھی آپ کھڑے ہوئے آپ نے انہیں تو فقیر سمجھا آپ نے انہیں تو حقیر سمجھا آپ نے انہیں چہلوم پر دعوت دی ولیمے پر کبھی دعوت نہیں دی کیونکہ آپ نے ان کو چہلوں کا صدقہ کھانے والا سمجھا آپ نے ان کو ولیمے کا عزت کا کھانا کھانے والا نہیں سمجھا جبکہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دین کا طالب علم کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو چالیس دن کے لیے اس قبر سے ان قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے مجھے ایک بات میں مقدم صاحب کا ذکر کر رہا تھا مقدم صاحب کے شہزادیاں موجود ہیں مجھے ایک بات یاد آئی لطائف اشرفی ہمارے مقدم صاحب کے ملفوزات میں سے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اور اس میں مقدم صاحب کے ملفوزات کو حضرت علامہ نظام الدین یمنی رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے بڑے خوبصورت ملفوزات ہیں اس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں میں ایک بات ارز کرتا ہوں پھر کہتا ہوں علموں سے جتنا شگف ہوگا اتنا اپنے جہل کا احساس ہوگا اتنا اپنی کم علمی کا احساس جتنا آدمی پڑھتا ہے اکڑتا نہیں ہے جتنا آدمی پڑھتا ہے اتنا جھکتا ہے کیونکہ اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے علم پڑھنے والا علمی برطری کا احساس نہیں کرتا جس کو واقعی فہزان علم ملا ہو علم پڑھنے والا اپنی بے مائیگی کا احساس کرتا ہے کہ یہاں میں بہت دور ہوں بہت دور ہوں بہت دور ہوں اور علم ایک ایسا دریا اور سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں جس کا کنارہ کسی کو نہیں ملا ہے اور ہر دن انسان علم کی تلاش میں بلکہ ہر علم والے پر علم والا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ہر علم والے پر ہم نے ایک علم والا رکھا کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی ساتھ سال کے بڑھے کو کچھ نہیں معلوم ہوگا اور کسی ساتھ سال کے بچے کو اس کے علم میں جو نہ ہو ساتھ سال والے کو ساتھ سال والے کو پتا ہوگا یہ علم کی برکت ہے اس کا انداز ایسے ہوا ایک مرتبہ ایک صحابہ آئے کوفہ میں بات مقدم صاحب کی نکلی اس کو ارز کروں گا لیکن ایک صحابہ کوفہ میں آئے اور آنے کے بعد چونکہ کوفہ میں مولا علی کہہ چکے تھے سلونی سلونی مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھلو سلونی مجھ سے اور جو لوگ پوچھتے تھے بتا بھی دیا کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں باب مدینہ العلم قرار دیا میرے امام سیدی آلہ حضرت الدولت المکیہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی مرتضان ایک دن عبداللہ ابن عباس کو قبرستان میں بلایا توجہ کرنا مولا علی کے علموں کا حال کیا تھا امام مقدمے میں لکھتے ہیں دولت المکیہ کہ یہ دولت المکیہ جو آٹھ گھنٹے میں حرم میں لکھی گئی تھی وہ کتاب عربی زبان میں ساڑھے چار سو صفات پر اس کے مقدمے میں لکھا مقدمہ الگ سے چھپ چکا ہے تشریح کے ساتھ کہ مولا علی نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے کہا ابباس کے بیٹے حالانکہ وہ حضور کے ڈائریک شانگیردہ ابن عباس اور اللہ کے رسول نے ان کے لئے دعا اللہ اس کو دین کی سمجھ اتا فرما اور قرآن کی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائے بہت حیرت انگیز ہے ایسے اقوال ابن عباس کے علاوہ کئی جگہ اور کم ملتے ہیں تفسیر ابن عباس بھی چھپ چکی اور سعودی سے بھی چھپی اور دوسروں نے بھی چھاپا بڑے عظیم حبرول امہ سید المفسرین رئیس المفسرین کے القابات ان کو دیے گئے یہ ابن عباس ہیں ایک دن مولا علی نے بلایا قبرستان آنا اشان کی نماز پڑھ کے یہ قبرستان پہنچے ابن عباس کہتے ہیں مولا علی نے با با نا با علیف با جس کو آپ بے کہتے ہیں با وہ با کا ترجمہ کرنا شروع کیا با آج تک کوئی بتانے لگا با کیا ہے ہاں لوگ رسول اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کی طرح نبی ہماری طرح ان سے کہو کہ کبھی ذرا با کا مطلب بتائے مولا علی با کا مطلب بتا رہے ہیں اور کس کو بتا رہے ہیں عوام کو نہیں کیونکہ عوام کے تو سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ تلمیز تھے شانگرد تھے ان کو بتایا با کیا ہے با یہ با یہ با یہ با آج تک کہ اس کو کوئی لکھ بھی نہیں سکا با ہے کیا جو بتایا علی نے بتایا اور جو سنا ابن عباس نے سنا حتیٰ کہ با 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 کا ترجمہ کرتے کرتے تفسیر کرتے کرتے بلال حفشی کی آواز کانوں میں آئی اللہ اکبر کی اشان سے فجر ہو گئی ان کے کندے پہ ہاتھ مار گئے کہ اب باس کے بیٹے جا اب فجر کی تیاری کر اس لیے کہ جو بیان کیا تھوڑا ہے جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے ابھی تو با بتایا با کے نکتے کی تفسیر لکھوں گا تو اتنی کتابیں لکھی جائے گی کہ ستر اوٹ پہ لادی جا سکتی ہے یہ ہے علی مرتضان کا علم جب علی مرتضان کا علم ایسا ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہو وہ بیچارے کہنے لگے کہ پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہم کہتے ہیں نہیں ان کی ملک میں آسماء کے زمین ہی کے زمانے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود اور ہمارے نبی کا علم تو کیا ہے لوہ محفوظ کا علم اور یہ میرے نبی کے علم کے حصوں میں سے قصہ ہے امام شرف الدین بوسیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ کہ لوہ و قلم کا علم ان کے علم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے ان کا لوہ و قلم کا علم کل علم رسول نہیں اس سے بہت زیادہ میرے نبی کا علم ہے تو بارحال بات دور نہیں نکلتی میں سمیٹھتا ہوں کیونکہ حضرت بی تشریف لانے والے حضرت جیسی آئیں گے میں اپنی گفتوں کو مکمل کروں گا تو مولا اے کائنات نے کوفہ کی جہاں مزید میں کہا سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو تو ایک صاحب نے ان کی نکل کر دی ان کا نام نہیں لوں گا انہوں نے کہا سادگیر سے کہا کوئی برابری کا دعویٰ نہ تھا برابری کا دعویٰ نہیں وہاں برابری کے دعویٰ نہیں تھے لیکن ایک صاحب نے کہہ دیا مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو تو وہاں پر ایک چھے سات سال کا بچہ تھا مجمع میں موجود اس نے ایک بڑے کے کان میں کہا ان سے ذرا پوچھو تو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو چوٹیوں کی سردار نے چوٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ لا شعوری طور پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچھل دے تو چوٹی کی سردار نے کہا سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے دور کے فاصلے سے چوٹی کی اس گفتگو کو سن کے مسکرہ دیا یہ کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے چوٹی کی گفتگو کہاں سے سنی یہ تفسیر میں ہے تین میل کے فاصلے سے جب سلیمان چوٹی کی گفتگو تین میل کے فاصلے سے سن کے مسکراتے ہیں تو جانے سلیمان جن کے صدقے میں سلیمان کو نبوت و رسالت ملی ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا تو میرے امام کہتے ہیں دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کبھی آپ نے سوچا یہ کان لالے کرامت کا مطلب کیا ہے کان کان مطلب کان اچھا یہ بھی بتا دو اپنا کان نہیں پکڑوں گا کیوں اس لیے کہ جب رسول اللہ کے آزا کا ذکر کیا جائے تو اپنے آزا کو نہ بتایا جائے کہا وہ وجود ناز اور کہا یہ خاکی میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہا ہم ہے کہا تو ہو یہ نسبتیں بھی صرف کہنے کی ہے ورنہ وہ ذات کہا جہاں جبریلی امیل کا تاج جس کے پیر کو سجدہ کرے جبریلی امیل کے سر کا تاج جس کے پیر کو سجدہ کرے ان کی آزا کو ہم کہاں بیان کر سکے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیا بارال اختصار سے بات کر رہا ہوں بات سمیٹتا ہوں کہ کبھی سوچا کان کان مطلب کان جس سے آپ سنتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی چلت فیرت کو روک دیں تو بڑی مربانی ہوگی کان اور پھر کیا کہا ایک ہے کان مطلب جس جس حضور سے سنا جاتا ہے اور ایک ہے کان کان مطلب کھدان کھدان سمجھتے ہیں کھدان سمجھتے ہیں یہ کوئلے کی کھدان ہے یہ سونے کی کان ہے سونے کی کھدان ہے اسی طریقے سے چاندری کی کھدان ہے یہ لال کی کھدان ہے یہ یمن کے لال کی کھدان ہے اس طریقے سے کھدان کو کیا کہتے ہیں کان کہتے ہیں کان اب میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان مطلب سننے کا وہ جو اس وجس سے سنا جاتا ہے کان جو ہے حضور کے کیا ہے کان لالے کرامت ہے حضور کے کان جو ہے وہ کرامتوں کی کان ہے یعنی اس سے ایک دو قرامت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ کان سے ایک دو چیز نہیں ملتی ایک دو چیز تو دکان سے ملتی ہے ایک دو چیز دکان سے ملتی ایک دو چیز کان سے نہیں ملتی ارے نکالتے نکالتے زندگیاں ختم ہو جاتی ہے کان سے خزانہ ختم نہیں ہوتا امام کہتے رسول اللہ کے کان کیا ہے یہ قرامتوں کی خدام ہے دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت اور پھر قرآن کہہ رہے perspective کہ حضرت سلیمان نے چوٹی کی آواز سنی کوئی چوٹی کان میں رکھ کر بتائے کہ چوٹی کہتی کہ ابھی تک کہ یہ نہیں پتا چلا کہ چوٹی کا مو کدھر ہوتا ہے لیکن چوٹی کی آواز اللہ کا پیغمبر سن رہا ہے اور مشکرار ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو نہ کہ وہ چوٹی نر تھی کہ مادہ تھی میں اپنے ذوق کے مطابق اس پر تفسران نہیں کر سکتا اس لئے کہ بزرگوں بھی بیٹھے ہیں بچے بھی خواتین بھی سن رہی ہیں لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں نر اور مادہ کا جو ہے وہ انسان اگر اس کو چیک کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا چونٹی کو چیک کرنا ہے اور پھر پوچھنے والا وہ چھوٹ آسان ننازہ بچہ کے دن سے پوچھو وہ اٹھ کے پوچھے کہ بھئی وہ نر تھی کہ مادہ تھی آپ تو کہتے ہیں جو چاہو پوچھ لو وہ چوپ ہو گئے انہوں نے فوراں کہا اینی تبتو الیک اے اللہ میں تری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بڑے بول سے اب نہیں کہوں گا سلونی اب نہیں کہوں گا مجھے نہیں معلوم نہیں معلوم لیکن یہ سوال کس نے کیا ہے تو انہوں نے کہا میں نے یہ بچے نہیں کیا ہے تو چھ سات سال کے بچے کو اٹھایا بچے تُو نے سوال کیا تو تجھے معلوم بھی ہوگا تو بچے نے کہا جی معلوم ہے کہ وہ نر نہیں تھی وہ مادہ تھی تجھے کیسے پتا چلا کی مادہ تھی تو کہا کہ قرآن میں ہے نا اس لیے کہ قرآن جب مذکر کے لئے کہتا ہے تو قالہ کہتا ہے اور جب معلوم کیلئے کہتا ہے تو قالہ نہیں بلکہ قالت کہتا ہے تو چونکہ قرآن مقدس میں قالہ نہیں بلکہ قالت کہا تو قالت بتا رہا ہے کہ وہ نر نہیں تھی بلکہ مادہ تھی بچے تُو تو اتنا علم والا اس عمر میں تیرا نام تو بتا کہا میرا نام نومان بن ثابت ہے اور انہیں کو دنیا سیدنا امام اعظم ابو حریفہ کے نام سے یاد کرتی علم ہے علم کی شان ہے اس لیے لوگوں کو جو پتا نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں تو سرکار مقدوم اشف جانگر سمنانی کی بات چل رہی تھی ان کے ملفوظات کی قرآن کی ایک ایک آیت کی ستر ستر ہزار تفسیریں کی گئی اور پھر کہا گیا کہ اس پہ بس نہیں ہے واللہ وعالم اس سے اور زیادہ ہے یعنی قرآن کا ایک معنی حتمی طور پر آپ اور ہم متعین نہیں کر سکتے بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ نزول قرآن بند ہوا ہے معنی نزول قرآن آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے یعنی اگر آج بھی کوئی قرآن پڑھے تو اس کے دل پر قرآن کی معنی کا نزول یہ کوئی کتاب کی فضیلت نہیں ہے سوائے قرآن مقدس قرآن بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں جب آدمی قرآن میں ڈوب جاتا ہے بہت کسرس سے پڑتا ہے تو پھر کبھی کبھی قرآن کی آیت اس کو خود بتاتی ہے کہ میرا مطلب کیا ہے یہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے جو دردر کے بھکاری بن چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ یہ قرآن آج بھی قرآن اپنا معنی کسی کو بتاتا ہے کوئی آئے تو سیہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں اس کا وہ مطلب نہیں ہم نے کہا کہ ستر ہزار تو زائری معنی ہے اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ گوزپاک نے تو ستر ستر تفاصیر کی بھی ہے ملہ علی قاری کو اٹھا کر کے پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے بتایا ہے بعض اکیس کہتے ہیں بعض ستر کہتے ہیں بارحال تو مقدم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوزات میں فرماتے ہیں جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھتے ہیں کہ قرآن کی سورہ نبہ کی ایک آخری آیت ہے آخری آیت یہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرِ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ پڑھتے ہیں آپ سورہ نبہ کی آخری آیت وَيَقُولُ الْكَافِرِ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرِ اس دن کافر کہیں گے يَا لَيْتَنِي كَاش كُنْتُ تُرَابَ کہ ہم مٹی ہو جاتے کیونکہ تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی کے اب کافر اس دن مٹی ہونے کی تمنا کیوں کریں گے کیونکہ ان پر عذاب اتنا ہو رہا ہوگا کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے لیکن اب چونکہ ایک آیت کا ایک مطلب نہیں ہے نا ستر ستر ہزار معنی ہے تو مقدم صاحب اب اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے یا ہم تراب ہو جاتے یعنی اب مٹی کا معنی نہیں لیا آپ نے یہاں حالانکہ یہ معنی بھی ہے یہ بھی صحیح ہے اور جو آپ بیان فرمائے چونکہ جس کا جتنا علم ہے جتنا ظرف ہے جتنا قرآن میں ڈوبائے گوتہ زن ہے اتنی وہ بات کرتا ہے مقدم صاحب کیا فرما رہے کہ کافر اس دن اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے اب یہ تراب ہوتے مطلب وہ ایک شخصیت بتانا چاہتے کہ تراب وہ تراب بننا چاہتے یہ تراب کون تھا تو اب آپ بیان فرماتے جس کو اپنی الفاظ کے جامعے میں بطور مفہوم بیان کر رہا تراب ایک شخص تھا کافر تھا تراب نام کا ایک شخص تھا کافر تھا وہ ایک راستے سے جا رہا تھا تو اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو علم دین کو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے اس کا قلم اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو تراب دیکھتا ہے کہ بچہ ہے اور یہ علم دین لکھ رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے قلم گرا تو تراب نے سوچا کہ یہ بچہ نیچے اترے گا اس کو زہمت ہوگی اس طالب علم کو تراب نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا خرید کے نہیں دیا چندہ کر کے نہیں دیا کسی سے مانگ کے نہیں دیا اسی بچے کا قلم نیچے گرا تراب نے اٹھا کے دے دیا اب تراب گیا مر تو قیامت کے دن تراب جنت میں جا رہا ہوگا مقدم صاحب فرما رہے ہیں کہ تراب نام کا وہ شخص جنت میں جا رہا ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا اوہ تراب تو تو کافر تھا تو ایمان والا نہیں تھا تو ہم میں سے تھا تو جنت میں کیسے جا رہا ہے تو تراب کہے گا کہ میں نے مسلمانوں کے ایک بچے کو جو علم دین لکھ رہا تھا اس کا گرا ہوا قلم اس کو اٹھا کر کے دیا صرف قلم اٹھا کر دیا تو مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اب مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے صرف قلم اٹھا کر دینے کی برکت ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان دیا مرنے کے بعد جنت عطا کی تو اس دن کافر تمنہ کریں کہ یا لئی تنی کن تو ترابا کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے کسی علم دین حاصل کرنے والے کا قلم ہی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے تو آج یہ عذاب نہیں ہوتا ہم پر بھی انعامات کی بارش ہوئے اب آپ اندازہ فرمائے اس نے خرید کی نہیں دیا اگر کوئی بندہ طالب علموں کو خرید کر دے اس کا خرچہ اٹھانے یا مدرسے چلائے یا مدرسے بنائے یا مدرسہ بنانے چلانے والوں کی مدد کرے ان کی امداد کرے ان کا سپورٹ کرے علم دین کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرے تو اللہ اس کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا لیکن قوم کی سوچ بڑی عجیب ہے مردوں کے نام سے مرہومین کے نام سے حسالِ ثواب بھی کریں گے تو کیا ہر بندہ مسجد میں قرآن لا کے دے رہا ہے میرے اببہ کے نام سے میرے چچا کے نام سے میرے دادا کے نام سے سب قرآن لالا کر کے دے رہے ہیں کیوں سیکڑوں ہزاروں قرآن جمع ہو گئے مسجد میں پڑھتے کتنے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن دینے کی بجائے آپ عسالِ ثواب کے طور پر جو مدرسے میں کتابیں لگتی وہ دے دے عسالِ ثواب کے حوالے سے بھی ہمارا بڑا عجیب سا تصور ہو گیا ہے کیا تصور ہو گیا ہے تصور یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کوئن ہی خودوانا چاہتا ہے کیوں کوئن خودوانے میں سواب ہے لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جس حدیث سے ہم کوئن خودوانے کو بتاتے ہیں ثابت کرتے ہیں اگر اس کا اشارت تو نس ہم دیکھیں تو ہمیں تو کچھ اور پیغام ملتا ہے حضرتِ سعاد رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا ہے اب میں ان کے لئے کیا کروں تو اس وقت تو ضرورت تھی مدینہ منورہ والوں کو پانی کی ضرورت تھی پانی کی تو حضور نے اس آل سواب کے طور پر پانی کی طرف توجہ دلائی تو گویا کہ ہمیں اشارت النس کے طور پر یہ بات مل رہی ہے جب بھی اپنے مرہومین کے لئے اس آل سواب کرنے کے لئے نکلا کرو خرچہ کرنے کے لئے تو وقت کے بڑے عالم سے جس کا تقوی جس کی پریزگاری یکش اللہ کے مزدان کو اس سے مشورہ کر لیا کرو کہ میں کروں کیا اور اس عالم کی ذمہ داری ہے وہ جو ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دلائے جب پانی کی ضرورت تھی تو پانی کی طرف توجہ دلائی گئی اور آج ضرورت ہے مدارس کو تقویت دینے کی علم کی مدد کرنے کی اس لئے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم و حیات الاسلام و عماد الدین کہ علم و اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف توجہ دے اور بالخصوص اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ کروائیں اپنے بچوں کو پڑھوائیں ہمارے بچوں کے پاس کم سے کم اتنا علم رہنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے کفر کیا ہے نماز کیسے پڑھنی چاہیے غسل کیسے کرنا چاہیے کیا بات کہیں گے تو مسلمان رہیں گے کیا کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے اگر آج مذہب بدلنے کی باتیں کی جا رہی ہے آج بچیاں اور بچے نوجوان ارتداد کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مذہب کی معلومات نہیں دی دین کا علم نہیں دیا اس لئے لوگ معذلہ دوسروں سے گفتگو سن کر کے گمراہ ہو رہے ہیں ورنہ اپنا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے اپنا مذہب اتنا حسین مذہب ہے آپ تین طلاق کو لے لیں جسی طریقے سے چار نکاح کو لے لیں اسی طریقے سے حلالہ جو اصل حدیث میں جس کا تذکر ہے اس کو لے لیں آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس کی حکمت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نقصان نہیں کیا فائدہ کیا جیسے چار بی بیاں آج چار بی بیاں بہت ڈسکس کی جاری اسلام میں چار کا حکم ہے چار کا حکم ہے چار پہلی بات تو جاہلو حکم نہیں ہے کہتے چار کا حکم ہے ارے حکم ہوتا تو نظام میاں ایسا کرتے نماز کا حکم ہے پڑھ رہے نا حکم ہوتا تو مولانا زشان ایسا کرتے علامہ صاحب ایسا کرتے حکم ہے اللہ کا حکم کون عمل نہیں کرے میرے عزیز حکم نہیں ہے اجازت ہے حکم اور اجازت میں فرق ہے حکم کیا میاں صاحب نے فرمایا جب تک صلاة و سلام نہیں ہو کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا یہ حکم ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں جلسہ دیر تک چلے گا وہی جس کو جانا ہے جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے اجازت ہے نا تو اجازت پر عمل کریں نہ کریں تو پہلی بات تو حکم نہیں چار کی پھر کہا چار کیوں چار کیوں چار کیوں اب آپ کو بتاتا ہوں اسلام آج نہیں آیا ساڑھے چودہ سال پہلے آئے علم نہیں ہے نا اس لیے مزبزب ہو رہے ہیں علم نہیں ہے کنفیوجن کا شکار ہے علم نہیں ہے الگ الگ باتیں کر رہے ہیں اب آپ کہیں گے چار کی اجازت کیوں ہے تو پہلے جس بیک گراؤنڈ کے اندر آیت آئی مسنا و سلاسہ و روبا قرآن کے حد فنکخو ماتاب لکم من النساب مسنا و سلاسہ و روبا فین خفتم اللہ تعدل فواحدہ بلکہ فواحدہ تو یہ ایک تاقید کے ساتھ ہے حکم ہے کہ نہیں انصاف کر سکتے تو ایک ہی کرو لیکن یہ چار کی اجازت بھی کیوں ہے جس ماحول کے اندر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت لوگ سو سو بیبیاں رکھتے تھے ستر ستر رکھتے تھے تیس تیس رکھتے تھے حضرت تشریف لاتے ہیں تو پھر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں میں اکثر اپنے حباب سے کہتا ہوں کہ جن سے سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں ان کے سامنے تقریریں نہیں کرتے تو میں اپنی گفتگو کو بھی یہی ختم کر دیتا ہوں بس دو جملے پر تاکہ جس بیک گراؤن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی آپ عرب کا دیکھیں حال دیکھیں تاریخ پڑھیں کسی کی سو بیبیاں کسی کی ستر ہیں کسی کی تیس ہے اسی طریقے سے یعنی کہ وہ کم کرتے ہی نہیں تھے ایاشی کے اندر اللہ اکبر خطہ عرب میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ کرتے کیا کیا تھے لیکن اس پر کوئی بحث نہیں یہاں تک کیا کہ وہ اپنے نفس پر سے اتنے مغلوب تھے کہ انہوں نے صفہ مروعہ تک پر زنا کیا وہاں تک بھی نہیں چھوڑا یہ یہ صورتحال ہے تو جس ماحول میں قرآن کی آیتہ ہی تو کہا سو نہیں کرنا تیس نہیں کرنا بیس نہیں کرنا اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو صرف چار کرنا اب بتاؤ سو اور تیس اور بیس پر اسلام جائے وہ چار پر پابن کرتا ہے اور پھر وہ بھی اس قید کے ساتھ اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرنا اب آپ مجھے بتائیں یہ عورتوں پر ظلم ہے یا عورتوں پر کرم ہے جہاں سو تیس کا تصور تھا وہاں چار لاکر کے سمیٹا چار پر مقید کیا اور چار میں بھی پھر عدل کی قید لگا کر ایک کا پابن کر دیا اب بتاؤ یہ عورتوں پر کرم نہیں تو اور کیا ہے مگر یہ بات جب تک علم نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے میری گزارش ہے ہم مدارس کی طرف بڑھیں علمی دینی دانشگاہوں کی طرف بڑھیں اور پھر آخری میں یہ کہتا ہوں قرآن اس سے سیکھیں یا اپنے بچوں کو قرآن اس سے سکھائیں جس کے سینے میں صاحب قرآن کی محبت ہو ورنہ صرف لہجے قرآن کی بنیاد پر وہ فلان صاحب ایسا پڑھتے ہیں وہ فلان صاحب ایسا پڑھتے ہیں کسی کے بھی یہاں بھیج دیا بچ چین لی تو آپ کے بچے کا قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یو دلو بھی کثیرہ میں اللہ نہ کرے اس کا شمار ہو جائے اس لئے قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو عاشقان رسول کے پاس پڑھاؤ اور خود بھی جس سے علم حاصل کرو اس کا دین دیکھ لو اس کی فکر دیکھ لو اس لئے کسی نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے علم کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق دے جس مدرسے کا آج افتتہ ہے اللہ اسے دن گیاروی رات باروی ترقی دے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی زمبیم باتو بیلے موسیقی